السلام ویلکم ڈو مائی چینل آج ہم ایک وی شیپ میں خوبصور سا غلاب نانا سیکھیں گے کپڑے کے اپ اُلٹی سائیڈ کٹ لیں اور وی شیپ میں قریباً سترہ انچ لمبی اپنے گلے کو کٹ لینا ہے اور اس کو اُلٹی سائیڈ پر رکھ کے اسی سے چپکا دیں گے اور اس کے جب بیچ میں کپڑا ہے تو قریباً ایک ستر ہوگا اس کو آپ سفائی کے ساتھ کٹ لیں دونوں سائیڈوں سے اب آپ نے یہ پائپنگ کی پٹی خوبصورت طریقے سے آپ نے بلکل سیتھی سلائی لانی ایک ستر رکھ کے اور پھر اس کو اُلٹی سائیڈ پر موڑیں گے تو بہت خوبصورت بنیں گا لیکن اس کی سفائی کے یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو پہلی سلائی لگائی ہو وہ خوبصورت ہوتی ساتھ یہ دیکھیں آپ پہلی سائیڈ سے بھی کتنا خوبصورت ہے اور فرن سائیڈ سے بھی زیرو سائیڈ کا آپ نے مکرم لینا ہے یہ بہت کپڑے کی طرح پر ایک کپلین کپڑے کے اوپر پریس کر لیں اس سے درچے لگا لیں اور پھر فوٹ کے ساتھ آپ نے بلکل سید میں درچی لینے لگانی ہے پینسل کے ساتھ اور یہ بلکل ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے اس سے ساری آپ نے یہ لینے لگا لینے لگانی ہے اب آپ کے تین آپ ان کا کٹھا دھاگا ہاتھ میں لینا اور ایک کو اپن پہلی پیٹنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ پریش میں دھاگا پہ لیے سکتی ہیں اور اس کو آپ نے ہر سلائی کے لائن کے اوپر سلائی کرتے جانا ہے اسی طرح آپ نے یہ ساری سلائی کر لینا ہے اب آپ کے گلے کو اُلٹا کر لیں گلے کو اُلٹا کر لیں اور اس کے اوپر ایک پٹی ہی لگا دیں اُلٹی سائیڈ سے تقریباً گلے کا ساڑھے سات انچوڑ کا نشان لکا لیں اور یوں اچھ لگا کر اس کے اوپر یہ پٹی سپکا دیں بار بار سلائیوں نہیں لگانی اسے کے لئے کی صفائی نہیں رہتی اس کو اچھے طریقے سے پریش کر لیں اب آپ نے یہ پیپنگ لینی ہے پٹی لینی ہے تقریباً ادھا انچوڑی اس کے پانچ انچ لبائی پر آپ اس کو کار لیں اور اس طرح سے مورگرس کو اچھے طریقے سے پریش کر لیں اسے تو آپ پانی لگا لیں پہلی اس طرح سے اچھے طریقے سے پریش ہو جائے گی اب آپ نے ایک فٹ رکھ کر اس کے اوپر نشان لگا لیں جتنی گلے کی لبائی ہے اور آدھا انچ چھوڑ کر آپ نے لبائی کے روپے دونوں سائیڈوں پر لائنیں لگا لیں تاکہ آپ کی جو پائپنگ وہ اچھے طریقے سے نظر آسکے اب یو ایچ لگا کر آپ نے ہر ایک کو اس طریقے سے لگانا ہے جو کونہ وہ لائن کی اوپر ہے اور جو نکر ہے وہ لائن سے آگے نکل جائے اسی طریقے سے آپ نے ایک کا روح اتر کرنا اور ایک کا روح اتر کرنا ہے اور سب کو اس طریقے سے لگا دیں اب آپ نے ایک سائیڈ کو فٹ کے نیچے ٹھکے دوسر سائیڈ پر لگا کر جو آپ ان کے تھرڈ سے جو ڈزائن تیار کیا تھا لائنیں لگائی تھی وہ آپ نے دو پٹیوں میں کاٹ لینی ہے اور ایک کو سائیڈ پر اور ایک کو سائیڈ پر رہ کے چپکا دیں اب پھر اس کے کنارے پر یو ایچ لگا کر اوپر لائنس اس طرح سے اوپر چپکا دیں سلائی نہیں لگانے سلائی ہمیں ایک پار ہی لگائیں گی اسی طرح آپ نے اس کی ساری سائیڈوں پر لگا دیں اور اس طرح سے جو اس کے نیچے جو اپنی پائپنگ لگائی تھی وہ بھی اگر صفائی سے آپ کو نکل کرنی بنی تھی وہ بھی صفائی آجائے گی اب آپ ایک اور بلیک کلر کی اپنی پسند کی لائنس لیں اس پہلے والی سے کم چڑھائیں اور وہ بھی اس طرح سے آپ نے دیسے راکے چپکا دینی ہے اب ہم اس کی سلائی لگائیں گی ایک پہلی سلائی جو آئے گی جو اپنے پٹیاں لگائی تھی ان کے اوپر اور دوسری سلائی جو ایک لائنس کے اوپر ہم لگائیں گے اب اپنے گلہ کٹ لینا ہے اور اس کے دو حصے کٹ لینے ایک حصہ ادھر چپکا دیں اور ایک حصہ ادھر چپکا دیں آپ اس کو سلائی کر کے اٹھر کر لیں اب خوبصورت سے گلہ تیار ہے چینل کو جل سے سبسکرائب کر دیں اور ایک لائک کر دیں آپ کی میر پانے ہوگی تھی